چرچہ میں حصہ لیتے ہوئے نتا بپکش راہل گاندھی نے صدن کے اندر سرکار پر جردار حملہ بولا وہیں صدن کے باہر دی اپنے بیان میں کندری منتری عشمی بیشنو اور سنصدیہ کاری منتری کرنیزو نے راہل گاندھی پر جردار پر اٹھوار کیا خبر ریپورٹ کے ذریعے سنصدیہ کاری منتری کرنیزو نے صدن کے باہر دیئے بیان میں راہل گاندھی پر نشانہ سادہ سنصدیہ منتری کرنیزو نے کہا کہ لوگ سبا میں پرکش کرنیتا راہل گاندھی نے جس طرح سے سپیکر پر حملہ کیا اور نیموں سے پرے جا کر بات کی میں اس کی نندہ کرتا ہوں پرٹی پکش سری راہل گاندھی جی نے جس طریقے سے بھاشن دیتے سمائے لوگ سبا سپیکر کو اٹیک کیا اور نیم سے باہر جا کر کی جتنے بھی انہوں نے بات کی ہے میں اس کا خندن کرتا ہوں لوگ سبا کا لیڈر آف اوپوزیشن یہ ایک بہت بڑا جمعیداری ہوتا ہے اور ایک سمبیدانک جمعیداری ہے پرٹی پکش کا نیتا بننا تو جمعیداری پت پر بیٹھ کر کے غیر جمعیداری بات کرنا یہ بہت غلط بات ہے کندری منتری کرنیزو نے آگے کہا کہ پرٹی پکش کا نیتا ہونا ایک ذمعیداری ہے لیکن وہاں غیر جمعیدارانہ بیوہار کر رہے ہیں صدن نیموں کے انصار چلتا ہے اور سپیکر صدن کی سرکشک ہیں لیکن راہل گاندھی سپیکر پر حملہ کرتے رہے ہیں کندریزو نے کہا کہ دیش کے 140 کروڑ لوگوں کے پرتی نیدھی سنسد میں بیٹھتے ہیں راہل گاندھی کو ہمیشہ نیموں کے انصار بولنا چاہیے لیکن وہ ہمیشہ نیموں کو توڑتے رہے ہیں چونکہ اب راہل گاندھی بیپکش کے نیتا بن گئے ہیں اس لیے انہیں سنسد کے نیموں کے انصار ہی کام کرنا ہوگا کوئی بھی نیم یا سمیدان سے اوپر نہیں ہے سنسدیہ منتری نے کہا کہ جب پردھان منتری موڈی نے سنسد میں بولنے کی کوشش کی تو بیپکش کے نیتاوں نے پوری بھاشن کے دوران انہیں پریشان کرنے کی کوشش کی وہیں کندریزو چنا پرسارن منتری آشوانی بیشنوں نے بھی نیتا بیپکش راہل گاندھی کے بیان کی آلوچنا کی سدن کے باہر دیئے بیان میں کندری منتری آشوانی بیشنوں نے کہا کہ یہ اب روخد ہے بیپکش کے نیتا کے طور پر راہل گاندھی کا بیوہار اور سنسد میں لکھ سوہ دھیکش کے سمیدانک پت پر سوال اٹھانے والی بھاشا لکھ دنتر اور سمیدھان کو کمجور کرنے والی کاریوائی ہے ہماری سمیدانک ویوستاؤں میں لیڈر آف اوپوزیشن اور پوری پارلیمنٹری سسٹم میں ادھیاکش مہدے یہ ایسی ویوستہ ہیں جن ویوستاؤں کے قارن اپنی پارلیمنٹری ڈیموکریسی شریر راہول گاندھی جی ایک سمیدھانک ویوستہ میں ریڈر آف اپوزیشن ہوتے ہوئے جس طرح کا ان کا ویوہار ہے پارلمنٹ میں جس طرح کی وہ بھاشا اپیوگ میں کرتے ہیں سمیدھانک پد جو عدیقشتی کا پد ہے اس پد کو بھی وہ question کرتے ہیں یہ دیموکریسی کو سمیدھان کو کمزور کرنے والے ایکشنز ہیں کندری منتری اشنی بیشن نے آگے کہا کہ راہول گاندھی کی سمیدھان کی مریاداؤں کا پالن کرنے کی کوئی منشہ نہیں دیکھتی پردیف کمار ٹوٹل نیوز ڈلی